دیش کی آردھیک رازدھانی مومبائی میں ایک طرف کرونا کا گراف کم ہو رہا ہے تو دوسری طرف اپریاد کا گراف بڑی تیجی سے بڑھنے لگا ہے اسی کڑی میں مومبائی کے کاندی والی پورو استھیت سمتانگر پولیس ٹیشن کے انترگت آنے والے ویسٹن ایکسپریس ہائیوے پر ایک ویکتی کے ساتھ لوٹ کی بڑی بارداد کو انجام دیا گیا سمتانگر پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق دو بائیک پر سوار چار بدماشوں نے ایک ویوسائی سے ہتھیار کے دم پر دن دہارے اس کی کار میں رکھے 35 لاکھ روپے سے بھرے ایک بیک کو لوٹ لیا اور موقع سے الگ الگ دشاؤں میں فرار ہو گئے حالانکہ اس معاملے کی تفتیس چل رہی ہے پراتمی جانچ کے آدھار پر پولیس نے کہا کہ ویسٹن ایکسپریس ہائیوے پر گھٹی یہ گھٹنا شام تقریباً ساڑھے چھے بجے کے آس پاس کی ہے جب صندیب گزر نام کا ایک ویوسائی اپنی سفید کلر کی فورچونر کار سے دہیسر کی طرف جا رہے تھے ویوسائی کی کار ویسٹن ایکسپریس ہائیوے کے نارتھ باؤن پر جب پہنچی تو اچانک ایک بائیک سوار وہاں آیا اور اس نے صندیب کی کار کو روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ سنتے ہی صندیب نے اپنی فورچونر کار روک دی اس سے پہلے صندیب کو سمجھ پاتے کہ بائیک پر سوار ایک بدماش نے ان کا کالر پکڑ کر باہر کی طرف کھیچ لیا اس سے پہلے صندیب اپنے آپ کو سمحل پاتے کہ دوسرے بائیک پر سوار بدماشوں نے کار کا شیشہ توڑ کر کار میں رکھا روپے سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے واردات کے بعد صندیب نے تتکال اس کی جانکاری ممبائی پولیس کنٹرول روم کو دی ماملے کی گمبھیرتہ کو دیکھ تتکال سمتہ رگر پولیس ماؤں کے پر پہنچی اور پھر صندیب کے بیان کے آدھار پر لوٹ کا ماملہ درج کر پولیس نے اپنی جات شروع کر دی ہے فیلحال اب تک اس ماملے میں پولیس نے کچھ لوگوں کو حراست میں لیا ہے لیکن مکھے آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے کوسوں دور ہیں دو موٹر سائیکل پہ چار لوگ آئے تھے انہوں نے ویسٹن ایکسپریس ہائی وے پہ نورت باؤن پہ یہ ایک فورچونر کا ایکسیڈنٹ ہوا ایسا بہانہ کیا اور اس میں جو دو لوگ بیٹھے تھے ان کو گمراہ کر کے اس میں انہوں نے بیزی رکھا اور فورچونر کا جو گلاس ہے گلاس توڑ کے اندر جو بیگ رکھی تھی اس میں سے جو پیسے ہے پیسے لوٹ کے چلے گئے جیسے کی نورت باؤن پہ تھے اور دیسر کی طرف جا رہے تھے باقیہ بھی انویسٹیگیشن ہم کر رہے انہوں نے کہنا ہے دو موٹر سائیکل تھے اور دو موٹر سائیکل پہ چار لوگ تھے